اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں مکس فریجی ڈیبل بولاو کچھ اپنے سٹائل سے اس کو ضرور بنائیں انشاءاللہ پہتے ہیں مزیدار اور لا جواب بنے گا تو جلے بھی شروع کر دیں تو پیارے ویورز اس سے پہلے میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور تبائیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلے موکی دیکھ جی یا گڑائی لے لیں اس میں ایک کپ آئل ڈالیں آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں میڈیم سائز کا ایک پیار جس کو سلائس کر کے باری باری کم نے ڈال لیں اور اس کو ہم نے فرائی کرنے جب تک اس کا کلر براؤن ہو جائے تب تک اس کو ہم نے فرائی کرتے رہنا ہے پیاس فرائی ہو اگر آپ چھوڑ دیں گی تو کہیں سے زیادہ براؤن ہو جائے گا اور کہیں سے کم تو چمچے لانا بہت ضروری ہے لے سندرہ کا پیس ڈال کے بھی تھوڑا سا فرائی کریں گے پیاس کے ساتھ اب اس میں ایک کپ چاپ ٹرماتر ڈالتی ہے میں نے پیاس سوڑ سے ساپ ٹرک گئے ہیں ٹرماتر بھی تو میں نے ایک ٹیبل سپون ہری میچی چاپ کیوئی ڈال دی ہے اس کو بھی اچھا میکس کریں گے یہ تھوڑا سا میں نے ساپ ٹرک گرم سالہ ڈال دی ہے جس میں ایک ٹی سپون زیر ہے چار پانچ کالی میچے ہیں ساپر دو تین لاؤنگ ہے دو تیز پاٹ ہے اور ایک ڈالچینی کا ڈکڑ ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون نمکہ اور ایک ٹی سپون اسی ہی کاری میچی کا ڈال دیں یہ ٹیماتر اچھے ساپ ٹرک گئے ہیں اب میں نے اس میں آلو ڈال دی ہے جو میں نے کچھ اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹے ہوئے ہیں تو ویورز جب آپ سبزی کاٹیں تو ایک سائز میں کاٹا کریں کیونکہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے تو گلے میں بھی ایک جتنا ٹائم لیتی ہے تو ہم کبر کر کے راب دیں گے دو تیم منٹ کے لیے آلو تھوڑے سے ساپٹ ہو جائیں تو ویورز سے لے چیک کرتے ہیں آلو کو اس کو میں نے چاہت پانچ منٹ کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ آلو زرہ ٹائم لیتے ہیں باقی سبزیاں جلدی گال جاتی ہیں تو یہ الحمدللہ آلو تھوڑے ساپٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں دوسری سبزیاں مکس کر دوں گی جن میں گاجر ہیں اور مطر ہیں یہ ایک ایک کپ گاجر ہیں ایک کپ مطر ہیں ان کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑا سا فرائی کریں گے تو ویورز میں نے ڈیڑھ کپ چاول کا لیا تھا جو کہ میں نے دو گھنٹے پہلے اس کو بھگو دیا ہوئے چاولوں کو اور اس میں میں تین کپ یکھنی کے ڈالوں گی یکھنی میں ان کا دیش بہت اچھا بنتے ہیں اگر آپ کے پاس یکھنی نہیں ہے تو آپ چکن کی اپس کو گرم پانی میں ڈال کے اس کی یکھنی بنا سکتے ہیں اب آپ اس میں ایک ٹی سپون ٹالی میریسی کا پاورڈر ڈال دیں یا کرش کی ہوئی اور یہ یکھنی ڈال دی ہے تین کپ کیونکہ ڈیڑھ کا چاول ہے اور تین کپ یکھنی اس میں چل گئی ہے اب اس کو ایک دو اُبال آ جائیں گے تو میں اس میں چاول ڈال دوں گی سبزیوں کو زیادہ گلانا نہیں ہے یہ کرنچی اچھی لگتی ہے یہ سبزیوں اور یکھنی کو اچھا سا اُبال آ گیا ہے اب میں اس میں دو تین ہری میچے ڈال دوں گی اور جو چاول میں نے بھی گوئے ہوئے تھے ان کا پانی نکال کے وہ ڈال دوں گی تو جب چاول اور یکھنی اچھی طرح ان کو اُبال آ جائے تو پھر اس کو میں دم پہ رکھوں گی ان کو آپ نے ہلکی ہاتھ سے بلکل ہلکی ہاتھ سے مکس کرنے تاکہ چاول ٹوٹے نہ تو ویورز اب ان کو ہم دس منٹ کے لئے کور کر کے رکھیں گے اور پھر دس منٹ کے بعد چیک کر کے آپ نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے نیچے کوئی توا رکھیں تو پانچ منٹ کا پھر آپ نے اس کو دم دینا ہے تو ویورز اب میں دس منٹ کے بعد چیک کر رہی ہوں یہ دیکھ کہ اس میں پھوڑا سپا نہیں ہے تو میں اب اس کو دم پہ لگا دوں گی پانچ سات منٹ کے لئے نیچے توا رکھیں اور آنچ کو ہلکی کر دوں گی تو ویورز دم کا ٹائم پورا ہوگی ہے اس کو میں نے سات منٹ دم پہ رکھیا الحمدللہ دیکھیں فلاؤ بہت اچھی اس کی لکھ آئی ہے اور انشاءاللہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوگا ضرور اس کو ٹرائے کریں تو چلیں پھر اب آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں میں پیارے ویورز مکس ویجی ڈیبل بھولا ہوتے آ رہے ہیں آپ ضرور اس کو بنائیں دل سے محبت سے لا جواب انشاءاللہ لا جواب بنے گا تو میں نے ساتھ ایک بھائی کی ہمیں جو کہ میں اس کے گارنش کر دوں گی ساتھ تو چلیں پھر ویورز کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں انشاءاللہ اپنی دعاوں میں شامل رکھیں اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ کے دسترخان ہرے بھرے اور عباد رہیں میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ لائیو ویورز لائیو ویورز موسیقا موسیقا موسیقی